اسلام علیکم دوستو ویلکوم تو آپ برینڈ نیو ویڈیو اور سب سے پہلے آپ کو سب کو خوش آمدید میرے اور آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ہیچنگ کی دنیا میں تو آج ہم بات کریں گے تھرمو سٹریٹ کے بارے میں کہ تھرمو سٹریٹ جنسا ایک کیپسل والا ہے اس میں کیا فرق ہے اور جنسا W209 دیجسکوم دیجٹل تھرمو سٹریٹ بھی کہتے ہیں جس میں لال کلر کی بطی ہیں جلتی بھی ہمیں نظر آتی ہیں اور وہ دیجٹل ہی جنسا ہمیں بتاتا ہے کہ اس میں جنسا ا اتنا تیمپریچر چاہ رہا ہے کہ کون سا بیسٹ ہے اور کون سی اس کی پرائز کیا اس کی پرائز کیا سب کے بارے میں آپ کو ایکسپلین کروں گا کہ مارکٹ میں جنس ان کی پرائزز ہیں وہ کیا چلتی ہیں تو بیسٹ کون سا ہے بہت سے لوگوں کی یعنی کہ میسیجز بھی آتے ہیں کسٹمرز کے کہ تھرمو سٹریٹ جنسا W209 ہمیں چاہیے W209 چاہیے تو کافی بندوں کو میں نے بتایا بھی ہے مگر میں نے کہا ایک ویڈیو بنا دیتے ہیں اور اسی ویڈیو کو دیکھ سب بندوں کو جنسا ہے بہت سے لوگوں کے کوئیسن ہے جو مجھے تک نہیں یعنی کہ ریچ ہے کہ میرا نمبر نہیں ہے مجھے تک نہیں یعنی کہ میسیج کر سکتے تو ان کو بھی یہاں سے یوٹیوب کے ذریعے جنسا پتا چل جائے گا کہ کون سا جنسا ہے تھرمو سٹریٹ بیسٹ ہے تو فرسٹ اول آپ کو بتاؤں کہ جنسا W209 تھرمو سٹریٹ کے اگر ہم بات کر لیں تو یہ ہوتا ہے ڈیجیٹل اس کو جنسا ہے ڈیجیٹلی چلائے جاتا ہے اور اس میں ایک ساتھ سینسر موجود ہوتا ہے اور اس سینسر جنسا ہے ہیٹ کو سینس کرتا ہے اور ہمیں بتا دیتا ہے ڈیجیٹل اسائن میں کہ یہ ہیٹ جنسی اندر چل رہی ہے ٹھیک ہے یہ جنسی آجاتی ہے ڈیجیٹل ٹکنولوجی اب بات کر لیتے ہیں ہم مینوولی جس کو یعنی کہ وہ بھی تھرمو سٹریٹ ہی ہوتا ہے وہ کیپسل ہوتا ہے مگر اس میں جنسا ہے ڈیجیٹل یہ جنسا آپ پچھر میں دیکھ رہے ہیں یہ والا تھرمو سٹریٹ ہوتا ہے اور اس میں جنسی اس وائرنگ بغیرہ کر کے تو اس کو جنسا رن ہے یہ جنسا تھرمو سٹریٹ ہے ہم نے بروڈر میں لگایا ہے اور اس کے اندر جنسا ہے جو ٹکی سی آپ دیکھ رہے ہیں یہ والی جو آپ ٹکی دیکھ رہے ہیں اس کے اندر جنسا ہے گیس بڑی جاتی ہے جو فریجوں کے اندر ہم گیس بڑھتے ہیں وہ ہی اسی کے اندر بڑی جاتی ہے تاکہ جنسا ہے یہ ٹرپ بھی کر جائے اور اس کو ہیٹنگ اور کولنگ پرپس کے لیے دونوں کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے ٹیمپریچر سیٹ کر کے مگر عمومان بروڈروں میں اور اور انکیبیٹر میں جنسا ہے ہم اس کو کیا کہتے ہیں ہیٹنگ کے لیے جنسا یوز کرتے ہیں کہ جب ہیٹ آباو ہو جاتی ہے تو یہ ٹرپ کر جاتا ہے تو یہ جنسا ہے اب اس کی میں بتاؤں آپ یہ خراب نہیں ہوتا یہ جنسا ہے اس کی جب گیس ہے جسنا ہم فریجوں میں تقریباً ورنٹی میں آتی ہے فریج ہمارے پاس دس بارہ سال بیس سال یعنی کہ پندرہ سال بیس سال فریج عمومان جنسا ہے بداؤڈ گیس جنسا ہے نکال جاتی ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد جنسا اس کا آ اور پھر دیکھ لیجئے یہ جنسا ہے جلتا نہیں ہے دیکھ لیں اب مثال کے طور پر آپ کی بیلی کم ہو جاتی ہے یا ایک دم زیادہ ہو جاتے یا والٹیز زیادہ ہو جاتے ہیں تو یہ جنسا تھرمو سٹیٹ کو کچھ بھی نہیں ہوتا جو بلب رام سے ازلی ٹرپ کرا دے گا اور بلبز کو اون کروا دے گا اب دیکھیں اس پر سارا لوڈ جنسا ہوتا ہے اسی پر ہی آنا ہوتا اور اس نے آگے جنسا سارا ٹرانسفر کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھ لیں جنسا ہے ڈربلی اس کے اندر گیس گیس کا فرق ہوتا ہے کہ گیس اس میں جنسا ہے اچھی کوالٹی کی بری جاتی ہے تو اس کی پرائز بھی جنسی زیادہ ہے جو اچھے یعنی کہ پرفورمس ہمیں دے گا اب اس طرح W209 اگر بات کریں تو اس میں کیا ہے کہ یہ جنسا ہے یعنی کہ بجلی جانا پر خراب ہو سکتا ہے اس کے کوئی ورنٹی نہیں ہوتی اور یہ جنسا ہے کیپسل والا اس کی جنسی ہے ورنٹی میں بھی آپ کو ملے گا تقرباً پانچ چھ مہینے کی آپ کو ورنٹی اس میں دی جاتی ہے کہ اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا اس کی جنسی ہے ترمو سٹیٹ W209 اس کی ایک منٹ کی بھی ورنٹی نہیں ہوتی آپ لے جائیں الیکٹرونک چیز ہے جل جائے تو جل جائے چل جائے تو سو سال چل جائے یہ اس کا یہی صاحب ہے اور یہ دیکھ لیں یہی سارا کمپیریزن تھا پرائز میں نے آپ کو بتائی کہ اس میں جنسا ہے W209 کی پرائز ہے وہ دائی سو سے تین سر بے کا مل جاتا ہے مارکٹ میں آپ کو یہ جنسا ہے یہ والا آپ کو تقرباً آٹھ سو نو سو ہزار بارہ سو پندرہ سو تک بھی ملتا ہے مارکٹ میں یہ ان میں ڈیفرنس تھا کہ جنسا ہے اگر میں آپ کو ریکومنٹ کروں تو آپ جنسا ہے کیونکہ ہم بھی یہی لگاتے ہیں کیپسل والا ہی ہم اپنے انکیبیٹرز میں یوز کار رہے ہیں بروڈرز میں بھی یہی یوز کار رہے ہیں اور اس کے فرورمنس جنس یہ بہت زیادہ ہائی کوالٹی کیا ٹھیک ہے ایک بار ہم نے یوز کیا تھا یہ والا W209 مگر اس کے فرورمنس کچھ بھی نہیں آئی اور یہ جنسا ہے نہ ہیٹ کو صحیح طریقے سے سنس کرتا ہے کبھی بھی اس کا ٹیمپریچ جنسا ہے کبھی زیادہ بھی ہو سکتا ہے اور کام بھی ہو سکتا ہے مگر اس کا جنسا کیپسل والی کی اگر ہم بات کریں تو اس کو ہم نے جہاں پہ ایک جگہ پہ اگر اس کو سیٹ کر دینا ہے ٹھیک ہے جتنے بھی ہم نے مثال کے طور پہ انکیبیٹر میں جتنا سیٹ کرنا ہوتا ہے تیمپریچر 37.5 اس کو ہم نے وہاں پہ پہ پتہ ہمیں اس طرح چلے گا تھرمومیٹر ہوگا اندر ٹھیک ہے تھرمومیٹر کے ذریعے جنسا ہمیں اس کا پتہ چلے گا کہ کیا ٹیمپ مگر میں بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جنسا یہ یوز کر رہے ہیں پرفورمنس آ بھی جاتی ہے یہ نہیں میں کہتا ہے کہ جنسا دبلی بانہ زیروں نو کے ساتھ پرفورمنس نہیں آتی بگر وہ چیز یعنی کہ ایک قسم کا سمجھ لیں رسک والا کام ہے یہ نہیں کہ پرفورمنس آپ کو ہنڈر پرسنٹ ملے گی ملے گی کوئی لوگ لے بھی رہے ہیں پرفورمنس اس سے بگر رسک والا کام ہے رسک اگر آپ لینا چاہتے ہیں یعنی کہ آپ نے اپنے ایکز وغیرہ ضائع کرنا چاہتے ہیں یا اگ اگر آپ نے بروڈر میں چکس وغیرہ رکھے ہیں تو ان کو خراب کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہ بھی لکوا سکتے ہیں یہ بھی لگ جاتا ہے مگر جونس اس کے پرائز جونس یہ پھر آپ کو یعنی کہ کام بھی ہے اور اسی صاحب سے اگر دیکھا جائے تو پھر مشین کی پرائز بھی آپ کو کام ملے گی جونسا کیپسل والا لگاتے ہیں ان کے مشین کی پرائز زیادہ ہوتی ہے اور وہ جونسا ہے لائف ٹائم یعنی کہ اچھا چل جاتا ہے ٹھیک ہے گاز یہی ویڈیو تھی ملیں گے نیکس ویڈی